دوستو ویسے تو دنیا بر میں مختلف کلینڈرز رائج ہیں البتہ سب سے مقبول کلینڈر گریکورین کلینڈر ہے ہم جانتے ہیں کہ گریکورین کلینڈر کے مطابق ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں ان 365 دنوں کو 12 مہینوں میں بانٹا گیا ہے اور ہر مہینے کے حصے میں 30 یا 31 دن آتے ہیں البتہ فروری کا مہینہ کچھ الگ ہی ہے اس مہینے کے دنوں کی تعداد نہ تو 30 ہے اور نہ ہی 31 بلکہ اس مہینے کے دن تو صرف 28 ہی ہے اور ہر چوتھے سال فروری کو ایک دن اضافی بھی مل جاتا ہے اور اس سال اس مہینے کے کل دنوں کی تعداد 28 کی بجائے 29 ہو جاتی ہے اس طرح یہ چوتھا سال ایک دن لمبا بھی ہوتا ہے آخر ایسا کیوں ہے؟ فروری کے دنوں کی تعداد باقی مہینوں کے دنوں سے کم کیوں ہیں؟ آخر ان تمام مہینوں کی کل تعداد اور پھر ان مہینوں کے دنوں کی تعداد کب اور کس نے مقرر کی تھی؟ محض چند گھنٹوں کی گھٹ پڑ سے دنیا کا نظام کیسے درہم برہم ہو سکتا ہے؟ آئیو دوستو یہ سب جانتے ہیں دوستو کمری کیلنڈر دنیا کے قدیم ترین کیلنڈرز میں شمار ہوتا ہے چاند کی مختلف اشکال اور فیزز کی مدد سے پہلی بار یہ کیلنڈر پینتیس سو قبل بسیبے میسوپٹیمیا میں رہنے والے کچھ قبائل نے ترتیب دیا تھا اس کمری کیلنڈر میں کل بارہ مہینے ہوتے ہیں یعنی یہ کیلنڈر چاند کے بارہ فیزز کی بنیاد پر ہی بنایا گیا تھا اور ہر ایک فیز یا مرحلے کی مدد تقریباً ایک ماہ ہوتی ہے جبکہ ایک کیلنڈر کا سال تین سو چون دنوں پر مشتمل ہوتا ہے دنیا کا ایک اور قدیم کیلنڈر رومن کیلنڈر اسی کمری کیلنڈر کی بنیاد پر تشکیل دیا گیا تھا البتہ رومن کیلنڈر میں کل مہینوں کی تعداد دس تھے ان کے سال کا آغاز مارچ اور اختتام دسمبر پر ہوا کرتا تھا چھ ماہ تیس تیس دنوں کے جبکہ چار ماہ اکتیس اکتیس دنوں کے تھے اس طرح ایک سال کے کل دنوں کی تعداد تین سو چار تھی سات سو پندرہ قبل مسیح میں ایک رومی بادشاہ نے اس کیلنڈر میں کچھ ترمیم کرنے کا فیصلہ کیا اور اسے مکمل طور پر کمری کیلنڈر جیسا بنانے کا ارہادہ کر لیا رومنز جفت یعنی ایون نمبرز کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اور کمری کیلنڈر کے ایک سال کے کل دنوں کی تعداد تین سو چون یعنی ایک جفت عدد تھا جو کہ ان کے نزدیک ایک برا شکون تھا اس لیے اس رومن شہنشاہ نے اب نئے کیلنڈر میں ایک سال میں کل دنوں کی تعداد تین سو پچپن مقرر کر دی رومنز نے اپنے کیلنڈر ائر کے دنوں کی تعداد کمری کیلنڈر ائر کے دنوں کی تعداد کے برابر کرنے کے لیے اپنے کیلنڈر میں دو مہینوں یعنی جنوری اور فروری کا اضافہ کر دیا ایون نمبر یعنی جفت نمبر سے بچنے کے لیے تمام مہینوں کے کل دنوں کی تعداد پرانے کیلنڈر کے تیس اور اکتیس کی بجائے انتیس اور اکتیس دن کر دی گئی البتہ دوستو اب ایک سال میں کل تین سو پچپن دن پورے کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ کسی ایک مہینے کے دنوں کی تعداد انتیس یا اکتیس کی بجائے کم کی جائے اگر ایسا نہ کیا جاتا تو ایک سال تین سو چاون دنوں کا ہوتا اور کمری سال بھی اتنے ہی دنوں کا بنتا تھا البتہ اس طرح پورا سال ہی رومنز کے گیتے کے مطابق منحوس کہلائی جانا تھا اس لیے انہوں نے کسی ایک مہینے میں ایک دن کی قربانی دینا بہتر سمجھا اور اس کے لیے فروری کے مہینے کا انتخاب کیا گیا فروری کے انتخاب کرنے کی وجہ یہ تھی کہ رومنز اس مہینے میں اپنے فوت شدگان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے اور ان کے سواب کے لیے کچھ رسومات بھی اسی مہینے میں ادا کی جاتی تھی یعنی یہ مہینہ ان کے مطابق پہلے سے ہی روحوں سے منسلک تھا فروری میں دنوں کی تعداد 28 کرنے کے بعد اب رومن کیلنڈر میں دنوں کی کل تعداد 355 ہو چکی تھی البتہ یہ تو دوستو ابھی آغاز تھا اصل مسئلہ تو اب شروع ہوا تھا اب صورتحال کچھ یوں تھی کہ رومن کیلنڈر کے مطابق ایک سال 355 دن کا تھا ایک سال میں کل بارہ مہینے تھے گیارہ مہینوں کے حصے میں تو 29 اور 31 دن آئے تھے البتہ ایک مہینہ فروری کا 28 دنوں پر مشتمل تھا کمری کیلنڈر کے حساب سے ایک سال تو 354 دنوں کا بنتا تھا البتہ رومن شہنشاہ نے ان کی تعداد میں ایک دن کا اضافہ کر رکھا تھا جبکہ مہینوں کے کل ایام کی تعداد میں بھی کچھ گڑ پڑ تھی کچھ سالوں تک تو اس کیلنڈر میں کوئی خرابی نظر نہ آئی لیکن چند دہائیاں گزرنے کے بعد پھر موسم اور مہینوں میں فرق نظر آنے لگا یعنی سردی کے مہینوں میں تھوڑی تھوڑی گھرمی محسوس ہونے لگی اور گھرمی کے مہینوں میں سردی اس سے فصلوں کی کاشت اور ذرات بھی متاثر ہونے لگی اس سے بچنے کے لیے رومنز نے کیلنڈر میں کچھ تبدیلیاں کی لیکن یہ تبدیلیاں معصر ثابت نہ ہو سکیں دوستو موسم اور مہینوں کے رتو بدل کے بعد آخر کار پینتالیس قبل مسیح میں رومن شہنشاہ جولیس سیزر نے رومن کیلنڈر میں بڑی تبدیلیاں کرنے کا فیصلہ کیا سیزر نے ماہرین کو بلا کر انہیں ایک ایسا کیلنڈر ترتیب دینے کو کہا جو سورج کی حرکات کو مد نظر رکھ کر بنایا جائے قدیم مصری ایسا ایک شمسی کیلنڈر پہلے سے ہی استعمال کرتے چلے آ رہے تھے آئیے اب پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ شمسی کیلنڈر کے مطابق ایک دین اور ایک سال کی مدد کس طرح تیہ کی جاتی ہے یہ تو ہم جانتے ہیں کہ نظام شمسی آٹھ سیاروں اور ایک سورج پر مشتمل ہیں ہمارا سیارہ یعنی ارتھ زمین سورج کے گرد بھی چکر لگاتا ہے اور اپنے مدار کے گرد بھی گھومتا رہتا ہے اپنے مدار کے گرد ایک چکر مکمل کرنے میں اسے جتنا وقت لگتا ہے اسے ہم ایک دن کہتے ہیں یعنی ہمارے سیارے کو اپنے مدار کے گرد ایک چکر مکمل کرنے میں چوبیس گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے اسی طرح سورج کے گرد ایک چکر مکمل کرنے میں زمین کو جتنا وقت لگتا ہے اسے ہم ایک سال کہتے ہیں اور زمین کو سورج کے گرد ایک چکر مکمل کرنے کے لیے لگ بگ تین سو پینسٹھ اشاریہ دو پانچ دن لگتے ہیں جنہیں ہم عام طور پر تین سو پینسٹھ دن ہی کنسیڈر کرتے ہیں تو ہوا کچھ یوں کہ انہی باتوں کو متنظر رکھتے ہوئے سیزر نے پرانے رومن کیلنڈر میں تبدیلیاں کروا کر ایک نیا کیلنڈر تشکیل دے دیا پرانے رومن کیلنڈر کے مہینوں کے دنوں کی تعداد شمسی کیلنڈر کے دنوں کی تعداد کی برابر لانے کے لیے ایک سال میں دس دنوں کا اضافہ کر دیا گیا یعنی پہلے یہ مہینے انتیس یا اکتیس دنوں کے تھے تو اب ہر مہینے میں دنوں کی تعداد شمسی کیلنڈر کے مطابق تیس یا اکتیس کر دی گئی اب یہ مسئلہ تو حل ہو چکا تھا البتہ فروری کا مسئلہ وہیں تھا ایک سال کے تین سو پینسٹھ دن تو اب اس نئے کیلنڈر میں پورے ہو چکے تھے البتہ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک سال میں پورے تین سو پینسٹھ دن نہیں ہوتے بلکہ تین سو پینسٹھ دن اور لگ بگ چھے گھنٹے ہوتے ہیں اگر ایک سال کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ چھے گھنٹے اتنے اہم نہیں لیکن دوستو ہر چار سال میں یہ چھے گھنٹے جمع کر کے چوبیس گھنٹے یعنی ایک دن کا فرق بن جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ چار سال میں ہمارا کیلنڈر ایک دن آگے چل رہا ہوگا چار سالوں میں ایک دن کا مطلب ہے کہ چار سو سالوں کے بعد ایک سو دن کا فرق پڑ جائے گا اور آٹھ سو سالوں کے بعد دو سو دنوں کا یعنی فرض کریں اگر ہمارے کیلنڈر کے مطابق ابھی جون کا مہینہ چل رہا ہے تو اصل میں موسم جنوری کا چل رہا ہوگا یعنی کیلنڈر کے مطابق تو گرمی ہونی چاہیے کیونکہ مہینہ جون کا ہے لیکن زمین کی سورج کے گرد گردشت اور ہمارے کیلنڈر میں فرق آ جانے کی وجہ سے چونکہ ہمارا کیلنڈر اصل وقت سے آگے چل رہا تھا اس لیے ابھی اصل میں تو موسم سرد ہی تھا یعنی ایسی صورتحال میں ایک سال اپنی اصل مطلب سے چھوٹا ہو جاتا ہے اور گزرتی ستیوں کے ساتھ ساتھ سالوں کا یہ فرق زیادہ ہی ہوتا جاتا ہے اب چونکہ مسئلہ چھے گھنٹے کا تھا جو ایک دن کا تقریباً ایک چھوٹھائی بنتا ہے تو اسی لیے سیزر نے ہر چار سال کے بعد فروری میں کل دنوں کی تعداد انتیس کرنے کا حکم دیا یعنی ہر وہ سال جو چار پر پورا تقسیم ہوتا ہو اسے ایک دن اضافی دیا جاتا تاکہ چار سال بعد یہ چھے گھنٹوں کا جو فرق ہے اس کی کمی کو پورا کیا جا سکے اور سال اور دن اور موسم آگے پیچھے ہونے سے بچ جائیں اس سال میں 365 کی بجائے 366 دن ہوا کرتے اور اس سال کو لیپ ائر کہا جاتا ہے اب یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ رومنز نے نیا کیلنڈر بنانے کے بعد گزرے ہوئے سالوں اور موسموں کی ترتیب کس طرح ٹھیک کی ہوگی تو دوستو اس ترتیب کو دبارہ سے درست کرنے کے لیے اور گزرے دنوں کی کمی کو اڈجسٹ کرنے کے لیے روم میں چھالیس قبل مسیح کا سال چار سو پینتالیس دن کا منایا گیا یعنی چھالیس قبل مسیح کا سال تین سو پینسٹھ دن کی بجائے چار سو پینسٹھ دن کا تھا دوستو کئی صدیوں بعد اس کیلنڈر میں ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا وہ یہ کہ ایک سال میں جو تین سو پینسٹھ دن کے علاوہ اضافی چھے گھنٹے تھے وہ اصل میں پورے چھے گھنٹے نہیں تھے بلکہ پانچ گھنٹے پڑھ تالیس منٹ اور چھالیس سیکنڈ تھے یعنی چار سالوں بعد جو چوبیس گھنٹے لی پیئر میں ایڈ ہو رہے تھے وہ دراصل تھوڑے سے زیادہ تھے اس کا حل پندرہ سو پیاسی میں پاپ گریگوری نے نکالا انہوں نے یہ اصول مرتب کیا کہ ہر چار سال بعد تو فروری انتیس دنوں کا ہی ہوگا لیکن جو سال نئی صدی کے آغاز کے سال ہوں گے یعنی سینچری ائرز ہوں گے جیسا کہ سال سترہ سو سال اٹھارہ سو سال انیس سو سال دو ہزار وغیرہ اگر یہ سال آ جیں گے تو ان میں سے لی پیئر وہی سال ہوگا جسے چار سو کے ہندسے پر پورا پورا تقسیم کیا جا سکے گا مسال کے طور پر سال سترہ سو سال اٹھارہ سو سال انیس سو کو اگر چار سو سے تقسیم کریں تو یہ پورے پورے تقسیم نہیں ہوتے کچھ ریمینڈر چھوڑ دیتے ہیں جبکہ سال سولہ سو اور سال دو ہزار وغیرہ چار سو کے ہندسے پر پورے پورے تقسیم ہو جاتے ہیں اس لیے ان سینچری ائرز کو لی پیئر کنسیڈر کیا جائے گا اور ان سالوں میں فروری انتیس دن کا ہی ہوگا دوستو اس طرح ان سینچری ائرز کو جو چار سو پر پورا پورا تقسیم نہیں ہوتے لی پیئر کنسیڈر نہ کر کے یعنی ایک اضافی دن نہ دے کے جو معمولی سا فرق گریکوئرین کلینڈر میں آ گیا تھا اس کو اڈجسٹ کر کے یہ مسئلہ حل کر لیا گیا سینچری ائرز کے علاوہ باقی تمام لی پیئرز میں فروری انتیس دنوں کا ہی ہوتا ہے اس نئے اصول کے بعد یہی کلینڈر اب گریکوئرین کلینڈر کے نام سے جانا جاتا ہے اور دنیا بھر میں یہی کلینڈر سب سے زیادہ رائج ہے دوستو یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کریں شکریہ شکریہ